بسم اللہ الرحمن الرحیم کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی ویڈیو ہماری اس درود پر ہم نے احتیاط کیا تھا تو آج اس سے آگے شروع کرتے ہیں یہ درود پاک ہے ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی ملا سیدنا محمد سید ابن عبدین نے کہا ہے کہ میں نے اس سے ایک فتنہ عظیمت پڑھا جو دمیشق میں واقع ہوا اسے بھی دو سو مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ حتم ہو گیا ہے سبحان اللہ آگے ہے درود ابراہیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد 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 اگر ہم سب درود پاک کے فضائل سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں حاصل پر جمعہ کے دن پڑھنے کے فضائل سے واقف ہو جائیں تو ہم ہر کام چھوڑ کے درود پاک پہلے پڑھا کریں کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ پر دس ایک بار درود پڑھنے سے دس بار اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرماتے ہیں دس آپ کے گناہ محاف کر دی جاتے ہیں اور دس آپ کو نیکیاں لکھتی جاتی ہیں آپ کی اور دس آپ کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائیں آگے ہے سکونے قلب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی علیہ افضلی الحبیب و حبیبی کا کن نبی العظیم محمد و علیہ وآلہ علیہ وآسحابہ وسلم زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی و دنیوی فیوز و برکات رنج و غم سے نجات سکونے قلب کے لئے اس طرود پاک و رزانہ سو مرتبہ پڑھنا انتہائی مفید ہے سبحان اللہ آگے ہے گناہوں کی بیماری سے شفا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد افضلی انبیائی کا و اکرامی اسفیائی کا منفاظت من نوری جمیل انواری و صاحب الموجزاتی و صاحب المقام المحمود سید اللہ والین والاہرین آمین اگر کوئی سطور پاک فسرت سے پڑے تو انشاءاللہ ہر برائی اس سے چھوٹ جائے گی عبادت میں لطفہ گارہ آدمی عابدوں پر پرہیز گار بن جائے گا سبحان اللہ آگے ہے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلبگاروں کے لئے تحفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ روحی محمد فی الارواحی حدیث میں ہے جو شخص یہ درور پاک پڑے گا اس کو ہواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے ہواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جو قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ ہوزک و سرسفانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ عزب و جل دوزخ پر حرام کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے ہے مالوں مال میں حیر و برکت کے لئے صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درور پاک پڑے گا اس کا مال و دولت دن رات بڑے گا آگے یہ درور دتاج ہے اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں اور یہ بہت آسان ہے تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہ آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے اور میں تو اسے ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ پڑتی ہوں چلیے میں آپ کو سنا دتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود تاج اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد الساہب التاجی والمیرازی والبراکی والحلم دفعی البلائی والوبائی والکختی والمرضی والعلم اسمہ مکتوب مرفون مشہون منکشن فی اللہی والکلم سیدی لرابی والجم جسمہ مقدس موتار متخر منور فی البیت والحرم شمس زہا بدری تجا صدری الولانور الہدا قفل ورام اسبائی ظلم جمیل شیئر شفیل امام صاحب الجود والکرم اللہ واسمو و جبریل و حادمو والبراک والمرکبو المراج السفر صدرت المنتحہ مقام مقابقہ حسین مطلوب ہو المطلوب مقصود موجود ہو سید المرسلین حتن النبیین شفیر مزنبین انیسیل گاری بین رحمت اللہ علیہ من الحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصبائل مقربین مفب الفقرائی والگربائی مسکینی سید السقلین نبی الحرمائین امام القبلہ دین وسیلاتی نفدہ رہین صاحب کعبہ کعوسائین رحم محبوب رب المشرکین و رب المغربائین جد الحسن والحسین مولانا مولا سکنائین امام القاسمی محمد محمد ابن عبداللہ نور امی نور اللہ یایو المشتقین امی نور امی نور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آمین اور اس درود پاک کا تجمہ بھی بہت اچھا ہے اور یقیناً اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کو کوشش کیجئے کہ زبانی یاد کر لیجئے اور ہر نماز کے ساتھ افتفہ پڑھا کیجئے درود نور اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد نور اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت علی کرم انہ واجہ حدیث شریف نکت ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے بے شک اگر ہم درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی اسی لئے کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے تین بار یا سات بار یا گیارہ بار درود پاک بتایا جاتا ہے اور اسی لئے دعا کے پہلے بھی درود پڑھنا لازم ہے ایک ہزار دن کی نیکیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ ونہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو واخلہو یہ درود پاک پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا عزد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین سمام اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ درود پاک سے پیار کرتے ہیں ان کا پیار درود پاک سے اور بھی زیادہ ہو جائے اور جو لوگ نہیں کرتے تو اللہ اللہ ان کو بھی پیار کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ اللہ ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ رحمت نازل کریں گے اور دن میں بے شک وہ حصہ زیادہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ زیادہ پسند آئے گا جس پر کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں اور آپ پر اللہ رحمت فرما رہے ہیں کتنا اچھا لگے آپ کہ ہم تو اللہ کے پیارے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہم پر رحمت فرما رہے ہیں سبحان اللہ کرنا تو بنتا ہے چلیں مجدی جی ازازت اللہ حافظ